دنیا کے اندر انسان مختلف رنگ و نسل اور مختلف طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں کوئی کالا ہوتا ہے تو کوئی گورا اور کسی کا رنگ گندمی ہوتا ہے اسی طرح کچھ انسان اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے نرم خوش اخلاق اور میٹھی زبان کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ طبیعت کے اعتبار سے سخت تیز اور غیر معتدل ہوتے ہیں بعض انسان فطرتا پاک و صاف ہوتے ہیں اور بعض گندگی اور نجافست سے ملوث رہتے ہیں اور یہ فرق اور اختلاف کس وجہ سے ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھوٹس یہ روایت مسند امام احمد جامع ترمزی اور سنن ابی داود میں موجود ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک مٹھی مٹھی سے کی جو ہر جگہ کی زمین سے لی گئی تھی لہذا آدم کی اولاد انہی زمین کے موافق پیدا ہوئی چنانچہ انسانوں میں بعض سرخ، بعض سفید، بعض کالے، بعض درمیانی رنگ کے بعض نرم مزاج، بعض تیز مزاج، بعض پاک ہیں اور بعض ناپاک اس حدیث کی تشریح میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ایک فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک مٹھی بھر مٹھی لے کر آئیں چنانچہ وہ تمام روح زمین سے ہر خطے اور ہر جگہ کی تھوڑی تھوڑی مٹھی اپنے ساتھ بھر کر لائے اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اسی لئے آدم کی اولاد میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف طبیعتیں پائی جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے آخری شخص کے متعلق ایک مفصل قصہ اپنی حدیث میں بیان کیا ہے اس کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے اس کو جا کر ضرور دیکھئے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ